اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر کریہ سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ باش ہوں گے تو پردیس میں منائی جا رہی ہے جی عید اور عید کے کپڑے جو ہے میں نے یہاں پہ نکال لی ہیں تو میچنگ ہماری ماں بیٹا اور بیٹی کی جو ہے پرفیکٹ ہو گئی ہوئی ہے کپڑوں کی تو کپڑے یہاں پہ اس طریقہ کر لی ہیں تو یہ ہے جی میرا سوٹ یہ میری بہت پیاری کزن ہیں انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا تو یہ جو ہے میں سلوا کے لے کے آئی ہوں تو یہ جو ہے آج انشاءاللہ میں سوٹ یہ پہنوں گی یہ آسیم جوفا کا ہے اور بڑا زبردست یہ سوٹ ہے تو اب شروع کرتے ہیں جی کوکنگ اور ریسپیز نوٹ کریں بڑی زبردست ریسپی آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے والی ہوں چنوں کی اور ساتھ دھائیم پھلوں کی اور جی یہ وہ ریسپی ہے جو آپ کو پاکستان کے بہترین سے بہترین شیف وہ بھی نہیں بتا سکتے جو میں آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور یہ پوڑیوں کے ساتھ اور جو ہے نان کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ جی اویل میں دو دد پیازوں کو جو ہے میں نے میڈیم پراؤن کر لیا اور اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے جنجر گارلک کی پیسٹ میں نے ایڈ کر دی اور اس میں ابا جی میں ایڈ کر رہی ہوں چار عدد کا دکش کیے ہوئے یہ ٹیماتروں کی پیسٹ یہ اس میں ایڈ کر دی دو سے تین منٹ یہ مسالے کو جو ہے اچھی طرح سے پکا لینا ہے پھر اس میں جی ون ٹیبل سپون سو کا دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون رڈ یہ چلی پاورڈر اور ون این اہاف ٹیبل سپون اس میں شان کا جو ہے چنہ مسالہ یہ اس میں ایڈ کر دینا یہ ٹوٹل انگریٹینٹس ہیں اور ان سے جو مزے کے چنے بننے ہیں تو یہ بڑی کوک جو ہے ایزی ریسپی ہے آپ جو ہے چنوں کو ابال کے بھی جو ہے اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایڈ کر کے نمک اور کالی میچ ڈال کے وہ بھی ابال کے اس میں چنے ایڈ کر سکتے ہیں یا ٹین والے چنے بھی جو ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں ابھی شورٹ نوٹس پہ بنا رہی ہوں تو اس لیے اس میں جو ہے میں ٹین والے چنے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور یہاں پہ دوسری طرف جی میں کر رہی ہوں بٹر کو ملٹ کیونکہ ان چنوں کے اوپر لگنا ہے تڑکا دیسی کھی کا اور یہاں پہ جی مسالے کو پانی سے سات منٹ اچھی طرح سے جو ہے بھون لینا ہے وقفے سے تھوڑا سا اس میں پانی بھی ایڈ کرتے جائیں تاکہ پیاز اور ٹماتر جو ہے اچھی طرح سے پک جائیں اور یہاں پہ جی ایک کلو جو ہے چنے یہ ابلے ہوئے یہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور جو ہے اس کو پانی سے سات منٹ اس مسالے میں جو ہے میں چنوں کو اچھی طرح سے پہلے پکاؤں گی اور اس میں بھی باقی بھی اور بھی مسالے جائیں گے وہ بھی آپ دیکھیں کیونکہ یہ چنوں کی نا مجھے لگتا کوئی سو ریسپیز ہونی ہے چکڑ چھولے ہوگئے لہوری چنے ہوگئے پوری چنے کی الگ ریسپیز ہوتی ہیں تو ہر کسی کا اپنا ڈیفرنٹ طریقہ بنانے کا ہر کسی کی ریسپی جو ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے کہ میری یونیک ریسپیز ہوتی ہیں یہاں پہ جی ون ٹیبل سپون جو ہے اس میں میں نے یوگرٹ ایٹ کر دیا اور اس کو بس اس کو میں نے ٹماٹر بھی ایٹ کر دیا یوگرٹ بھی ایٹ کر دیا تو لیکن چنے میں کہتی ہوں کیا تباہی کے بندے ہیں آپ بس ریسپی میری نوٹ کرتے جائیں اور بھنائی کے ساتھ ہی جو ہے میں ان چنوں کو بھی تھوڑا سا میش کر رہی تھی کیونکہ مجھے یہ جو ہے نا تھوڑے سے گھلے ہوئے چنے یہ پسند ہے تو اس کو بس یہ ڈوئی کی مدد سے جو ہے میں اس کو تھوڑا سا چنوں کو جو یہاں پہ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میش اس میں میں نے پانی ایٹ کر دیا جتنی مجھے گریوی چنوں میں چاہیے اس کے حساب سے تو اس کو دس منٹ کے لیے بلکل لو ہیٹ پہ جو ہے نا میں نے ان کو چنوں کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے دوسری طرف اب کرتے ہیں جی تڑکے کی تیاری تڑکے میں میں جی یہاں پہ دیسی گھی جو میں نے نکالا تھا اس میں یہ گرم مسالہ اور یہ ہری مرچیں یہ بریک کاٹ کے تو تڑکا یہاں پہ تیار ہے اور اس تڑکے کو جو ہے اب چنوں کے اوپر جو کہ اب بالکل پک چکے ہیں تو اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں آئے ہائے ہائے یہ گیا تڑکا اور میں کہتی ہوں اس تڑکے نے چار چاند جو ہے نا ان چنوں کو لگا دینے اور جی چنیں یہاں پہ بس اپنی لاسٹ اس پہ تیاری پہ ہیں تو یہ دم سے پہلے میں نے اس میں ہافٹی سپون جو ہے کالی پیسی ہوئی مرچ یہ اس میں ایڈ کر دیئے تو اس کو اب میں دس منٹ کے لیے جو ہے بلکل لو ہٹ پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد جو ہے گریوی بھی اس کی جو ہے ٹھک ہو جائے گی تو چنیں یہاں پہ جی تیار ہیں اب میں بنانے جا رہی ہوں دیم بھلے تو جی دیم بھلوں کے لیے بھلوں کو اور پھلکیوں کو آدھا گھنٹا پہلے میں نے پانی میں فگو کے رکھ دیا تھا نیم گرم پانی میں پھر ان کا جو ہے ایکسٹر پانی نکال کے ایسے گلاس کی ڈش میں میں نے پہلے بھلے سٹ کیے اور یہاں پہ جی تمام لوازمات آپ دیکھ سکتے ہیں تو میری بڑی پیاری فرینڈ اور فین بھی ہیں سیرت جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں دیم بھلے ضرور بے شک آپ ہمیں ایک کنٹینری بنا کے دے دیں ہمیں چاہیے تو میں نے کہا کوئی نہیں میں بنا دیتی ہوں اور یہ ہے جی دیم بڑا مسالہ جو کچن ایٹس آنٹی نے مجھے دیا تھا یہی مسالہ آج جو ہے میں اپنے دیم بھلوں کی ریسپی میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اور یہ وہ ریسپی ہے کہ آپ یہ بنائیں اور آپ کو لگے گا کہ آپ صحیح پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے نا یہ دیم بھلے کھا رہے ہیں تو یہاں پہ جی آلو اور یہ فریش پدینے کی چٹنی میں نے بنائی ہے تمام سارے انگریڈینٹس جو ہے فریش ہیں بس یہ جو ہے املی کی سوس یہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں یہ فریش بناتی یہ ذرا میں ایزی اپنے آپ کے لیے آج کر رہی ہوں تو یہاں پہ جی لیئرز میں نے سیٹ کر دی ہیں پھلکیوں کی بھلوں کی آلو اور اوپر املی کی چٹنی پدینے کی چٹنی چاٹ مسالہ پیاز ہرہ دھنیا اور ٹوماٹر سارے لوازمات اس کے اوپر جو ہے میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اب دہی میں جو ہے براؤن شگر وہ ایڈ کر کے اس کے اوپر بھی دہی میں ایسے ڈال دوں گی اور یہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرا کنٹینر الگ سے آپ بنا دیں نا کیونکہ جیش میں ختم ہوگے تو میرے پاس یہ کنٹینر تو ہوگا نا دہی ملنوں کا بھرا ہوا تو یہاں پہ جی فوڈ ماشاءاللہ سے جو ہے سارا تیار ہو گیا تو میری فیملی میں میری فرنڈز کو جو ہے یہ دہی مبھلے ہو گئے گول کپے پاپڑی چاٹ ان کو بہت پسند یہ آتی ہے تو میں نے بھی پھر تھوڑی سے اپنے لیے میں نے ایک پلیٹ بنائی اور کھائی اور باقی کا ایسے جو ہے سارا پیک کر دیا تو فوڈ یہاں پہ ہو گیا تیار تو بھی تھوڑی دیر میں وہ آئیں گے اور یہ کھانا لے جائیں گے اور اب میں ہونے جا رہی ہوں جی تیار کیونکہ اب ٹائم ہو گیا اب میں نے بھی جانا ہے تو پہنتے ہیں اید کا نیا جوڑا اور تیار شر ہو کے آتی ہوں اب میں ان کے بچوں کو دینی اید دی آجی میں آجی میں آجی میں آجی میں آجی اب ہم جا رہے ہیں اید منانے جا رہے ہیں اید منانے دین نہیں ہلا اید مبارک ایبیوڑی اور جی دعوت والے گھر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں خوبصورت فلاورز ان فلاورز کو دیکھ کے ایک دفعہ پھر سے میری اور میری فیملی کی طرف سے جی آپ سب کو اید الازہاں کی بہت بہت مبارک ہو کھاؤ پیو ایش کرو موچ کرو اور اپنوں کے ساتھ جو ہیں اید کی خوشیاں دوبالہ کریں اور یہ دیکھ لیں جی ٹومین جیری کی جوڑی آپ سب میرے سے پوچھتے رہتے ہیں آپ کے بچے کیوں نہیں نظر آتے بھائی بچے ابھی نہیں اتنے ویڈیوز میں آتے اور پھر مجھے بھی جیسے میں بار بار ان کو کہتی ہوں آؤ آکے جو ہے اچھی پیاری کیوٹ پکچرز بنواں فور میموریز کے لیے تو یہ دیکھ لیں آبے پھر اور جی سیلڈ کے بعد اب آتے ہیں بریانی کی طرف بس ٹیبل پہ جو ہے کھانا ساتھ ساتھ آ رہا ہے اور یہ پورا پتیلہ ہی ماشاءاللہ سے بریانی کا جو ہے ٹیبل پہ آ چکا ہے اور میں کہتی ہوں سہی سات رنگوں والی بریانی جس کو کہتے ہیں اس میں آلو آنڈے اور فل فلیور سے بھری ہوئی لیم والی کی جو ہے بریانی بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی اور پتیلہ میں کہتی ہوں ماشاءاللہ سے پورا بھرا ہوا تھا تو ابھی اس کی تہیں کھولتے ہیں بریانی کی اور آپ کو پھر جو ہے دکھاتے ہیں بریانی کیسی بنی ہے اور آپ کو دکھاتے بھی یہ اور یہاں پہ جی ادین کی دادو جو ہے وہ ڈیشوٹ کر رہی ہیں بریانی اور بریانی ماشاءاللہ دے گی پکی ہوئی تھی بریانی کی پتیلہ ماشاءاللہ اوپر تک بھرا ہوا تھا اور ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی چاہول اور مسالہ ابھی جو ہے کیجن میں پڑا ہوا ہے تو اگر یہ بریانی کم ہوگی نا تو اور جو ہے وہ دم لگا دیں گے تو ہم نے کہا کہ نہیں نہیں ماشاءاللہ اتنا فود جو ہے کافی ہے اور نہاری بھی تھی وید نان تو جی بڑی عید آئی ہے اور بڑی عید پہ تو پھر جو ہے ہر طرف گوشت ہی نظر آتا ہے اور یہاں پہ پھر یہ لیم لگ یہ بھی آگئی ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز جو ہے دوسری ڈش میں تھی اور یہ بہت ہی مزے کی جو ہے یہ لیم لگ بنی تھی اس میں جو ہے زیادہ سپائیسی نہیں تھی مائلڈ فلیوری تھا جو اس کے اوپر سپائیسیز مرچ مسالہ تھا وہ اتنا زیادہ تیز نہیں تھا اور گوشت کا اپنا ایک وہ جو رچ فلیور ہوتا ہے وہ تھا اور اوپر پھر یہ دیکھ لیں جی لیمن کا رس وہ بھی نے چور دیا اور جو ہے کھانا ماشاءاللہ سے مزے کا بنا ہوا ہے تو جی عید کا دن یہاں پہ ہوا پورا ہمارا عید کے ساتھ ساتھ برت رہ بھی تو ڈبل سیلیبریشن یہاں پہ ہو گئی کھانا بھی کھا لیا ہم نے کیک بھی کھا لیا تو بڑا اچھا دن جو ہے گزر گیا تو اب ہم جا رہے ہیں جی گھر واپس اور بس ایک دن کی عید تھی اس کے بعد نورمل روٹین جو ہے بچے جائیں گے سکول اور میں کروں گی گھر کے کام کافی جو ہے گھر میں میرے میس ہوا پڑا ہے تو اس لیے جو ہے میں تو کسی کو بلائی نہیں سکتی کہ بٹھاؤں کہاں پہ ڈائنگ ٹیبل بھی میں نے نکال دیا جوش میں آکے سارا کچھ گھر سے نکال دیا تو ابھی کارپٹ چینج ہونے والے ہیں پینٹ ہونے والے ہیں اور کچھ فرنیچر بھی آنے والے ہیں تو ون منتھ ابھی لگ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے میرے گھر میں رونک اور میں بھی پھر بلا کے صحیح ہم سمر ہولیڈیز اپنی جو ہے گوڈ انجوئے کریں گے تو آج کا بلوگ ہوا جی یہاں پہ پورا انشاءاللہ نیکس بلوگ ہوں ملنگی تب تک آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا کیال رکھیں اللہ حافظ